اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ جب میت قبر میں رکھی جاتی ہے تو جو اس کے پسماندگان ہوتے ہیں پیچھے رہ جانے والے لوگ ہوتے ہیں اقرباء ہوتے ہیں رشتدار ہوتے ہیں دوست احباب ہوتے ہیں جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو اس وقت ان کی جوتوں کی آواز تک میت سنتی ہے اب اگر میت مومن ہو تو قبر میں اس کی نمازیں اس کے سر کی جانب آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اس کے روزے اس کی دائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی زکاة اس کی بائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہے اس کے نیک کام صدقات اس کی صلح رحمی لوگوں کے ساتھ احسانات اور دیگر اچھے بھلائی کے کام اس کی قدموں کی جانب آ کر کھڑے ہو جاتی اب اندازہ کریں کہ رب کائنات کس طرح رحم فرماتا ہے ایمان والوں پر اس لیے حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کیا ہے فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا اگر وہ مومن ہو اگر وہ ایمان والا ہو تو کانتِ الصلاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ تو سر کے اوپر آ کر کھڑی ہو جاتی اس کی نماز مومن ہے تو نماز کی پابندی کرتا ہے مومن ہے تو نماز کے ادا کرنے والا اس کو قائم کرنے والا ہوگا مومن ہے تو روزے رکھنے والا ہوگا وَقَانَ الصَّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ اس کی دائیں جانے پا کر کھڑے ہو جاتا ہے اس کے روزے وَقَانَ تِزْزَكَاتُ عَنْ شِمَالِهِ اور اس کی زکاة اس کی بائیں جانے پا کر کھڑے ہو جاتے اور جو دیگر اس کے اچھے کام ہیں وہ اس کے قدموں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہر طرف سے اسے اس کی نیکیاں گھیر لیتی ہیں وجہ کیا ہے اس میت کے سر کی طرف سے سوال کرنے والے فرشتوں کو لایا جاتا ہے تو اس وقت نماز اس مومن اور فرشتوں کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے اور نماز فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے سنو ما قبلی مدخلن تم میری طرف سے داخل نہیں ہو سکتے تو جب نماز ان کا راستہ روکتی ہے اور کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے جانے کا کوئی آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تو میری طرف سے داخل نہیں ہو سکتے تو پھر میت کے دائیں جانب سے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں روزے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو میری طرف سے بھی داخل نہیں ہو سکتے پھر فرشتوں کو میت کی بائیں جانب سے لایا جاتا ہے تو زکاة کہتی ہے میری طرف سے بھی داخل نہیں ہو سکتے تو پھر میت کے قدموں کی طرف فرشتوں کو پیش کیا جاتا ہے تو اس کی نیکیاں اس کے صدقات اس کے خیرات اس کی سلارحمی لوگوں کے ساتھ احسانات اور اچھے کام جو ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں اس طرف سے کوئی راستہ نہیں پھر اس میت کو کہا جاتا ہے بیٹھ جا وہ بیٹھ جاتی اور اسے سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے ہاں مبعوث ہوئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اور تم ان کے بارے میں کیا گواہ گواہی دیتے تھے تو جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ذرا ٹھہرو پہلے مجھے نماز عصر ادا کر لینے دو وہ دیکھو سورج ڈوبا جا رہا ہے کہیں میری نماز نہ ضائع ہو جائے کہیں میری نماز نہ قضا ہو جائے فرشتے کہتے ہیں بے شک تم نماز پڑھ لینا مگر ہم جو بات پوچھ رہے ہیں پہلے اس کا ہمیں جواب دو بتاؤ وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اور کیا گواہی دیتے تھے تو مومن کہتا ہے وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی رسول ہے اور اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں تب اسے کہا جاتا ہے اسی عقیدے پر تو زندہ رہا اسی پر مرا اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر اٹھایا جائے گا پھر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لئے کھول دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے جنت میں تمہارا ٹھکانہ یہ ہے جو کچھ اللہ نے جنت میں تمہارے لئے تیار کر رکھا ہے وہ بھی دیکھ لو یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے ذوق اور اس کے شوق اور اس کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر اس کے لئے دوزخ کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو اللہ کی نافر مانی کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا اور جو کچھ اس میں ہے وہ تیرا نصیب ہوتا اس سے اس کی خوشی اور مسررت اور بڑھ جائے گی کہ اللہ نے مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھ لیا پھر اس شخص کی قبر ستر ہاتھ جس کو آپ اگر عام زبان میں کیلکلیٹ کریں تو ایک سو پانچ فٹ یا پینتیس میٹر کشادہ ہو جاتی ہے اور اسے منور کر دیا جاتا ہے لیکن یاد رکھو کہ تمام باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کی جا رہی ہیں نیک انسان کی قبر بھی کھوت کے دیکھو گے تو آپ کو وہ پینتیس میٹر لمبی شاید نہ نظر آئے کیونکہ یہ معاملات برزخی معاملات ہیں یہ ہماری ظاہری دنیا کے معاملات نہیں ہیں اس لیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ دو گھر والے ہو جاتے ہیں ایک وہ ظاہری گھڑا ہوتا ہے جس میں آپ ان کے جسم کو رکھ دیتے ہیں اور ایک وہ گھر ہوتا ہے جو انہیں برزخ میں آتا ہوتا ہے ہم برزخ کے گھروں کی کیفیت کے حالات پڑھ رہے ہیں اس ظاہری دنیا کے گھڑوں کے حالات نہیں پڑھ رہے ہیں بارال اس کے جسم کو پہلی والی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے یعنی اسے اس کیفیت میں رکھ دیا جاتا ہے جس کیفیت میں ابھی سوال جواب سے پہلے تھا یعنی آپ جسم رکھ دیتے ہو نا قبر میں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا بندہ سو رہا ہے لیکن برزخ میں جب سوالات کا معاملہ چلتا ہے تو پھر جسم اور روح کا ایک الگ تعلق پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر جسم کو پہلے کی طرح کی کیفیت میں رکھ دیا جاتا ہے اور روح برزخ میں اپنے مقام پر چلی جاتی ہے تو اس کی روح کو پاکیزہ اور خوشبودار بنا دیا جاتا ہے حدیث کی الفاظ ہے اسی روایت کے کہ اس کی روح کو ان تمام سوالات کے بعد جسم کو تو سلا دیا جاتا ہے جیسا کہ وہ ایک جسم ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سو رہا ہے لیکن اس کی روح کو پاکیزہ اور خوشبودار بنا دیا جاتا ہے اور یہ پرندے کی شکل میں جنت کی درختوں میں اڑتی پھرتی کہ اللہ اسے ایک جسم بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جنت کی نعمتوں سے کھائے پیئے کیونکہ یہ کھانا پینا یہ روح کی غزہ نہیں ہے روح کی غزہ رب کی رضا ہے روح کی غزہ رب کی عبادت ہے جسم مانگتا ہے کھانا پینا تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے دونوں نعمتیں انتا فرما دیتا ہے کہ جا جنت کی درختوں میں اڑتی پھر قبر میں مومن کا یہ نیک انجام اللہ سبحانہ وتعالی کے اس ارشاد کی تفسیر ہے کہ يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي الآخرة اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے یہ طویل حدیث مبارکہ کے آخر میں جو آیاء مبارکہ ہے یہ سورہ ابراہیم کی آیاء مبارکہ ہے اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ درجہ صحیح کی حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابن حبان نے روایت کیا ہے حدیث ہے 3113 صحیح ابن حبان میں تو اس حدیث مبارکہ میں عالم برزخ کے جو احوال بیان کیے گئے ہیں جس تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں وہ ان لوگوں کے لئے خوش قبری ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ بدقسمت لوگ ہیں جنہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتا اور وہ پھر چھٹے بازیاں کرتے ہیں دیکھو عبادات میں اقرار توحید و رسالت کے بعد نماز روزہ حج زکاة اور عمال سالحہ میں صدقہ و خیرات عفو و درگزر اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جسے انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں اسی طرح اللہ کی راہ میں نکلنا خسن اخلاق کا معاملہ یہ تمام چیزیں قبر میں پہلی رات ہی مرنے والے کی دنائیں بائیں اور آگے پیچھے سے حفاظت اور خدمت کے لئے موجود ہوتے ہیں علاوہ عزین تمام نیکیاں بھلائی کے کام خیرات و حسنات احسانات راتوں کا کھڑا رہنا قیام اللیل اور کسرت سجود یہ بھی محافظ بن کر مرنے والوں کیوں چاروں طرف سے گھیر لے یہاں تک کہ حساب و کتاب کے لئے آنے والے فرشتے مرہوم تک جانے کی راہ نہیں پات جس نے ساری زندگی عبادات میں گزاری ہو اللہ کی بندگی میں بسر کی ہو برنے کے بعد قبر میں بھی اس کا دھیان نماز ہی کی طرف رہتا ہے اٹھتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے سارے سوال ایک طرف مجھے میرے رب کی عبادت میں کرنے دو کہیں اس میں کو تاہیرہ ہو اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ تو نماز ادا کر لینا اس پر مومن کہتا ہے اچھا پھر پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو جب اس بات کی تسلی دے چکے ہو کہ نماز ادا کر لوں گا قضا نہیں ہوگی تو پھر پوچھو کیا پوچھتے ہو سبحان اللہ کیا کیفیت ہے نا ایمان کی تو وہ کہیں گے اس شخص کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کون سی ہستی ہے وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے واضح رہے کہ یہ جواب وہی شخص دے سکے گا جس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و محبت میں گزاری پھر اس کی قبر میں دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جہاں آگ کے شولے بھڑک رہے ہوں گے اسے کہا جائے گا کہ اگر تُو نے دنیاوی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہوتی تو یہ تیرا مقام ہوتا پھر اس پر جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب یہ تیرا گھر ہے جو رب نے تیرے لئے تیار کر رکھا ہے جس کی نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے تمہیں یہ تمہارا ہمیشہ رہنے والا گھر مبارک ہو وہ اس پر خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے اس پر حساب لینے والے فرشنے سے کہتے ہیں کہ اے خوشنصیب شخص اب تُو سو جا اللہ تیرے بستر اور تیری آرام میں برکت ڈالے تجھے مبارک ہو تیرے دوست تیرے بڑے وفادار ہیں کیسے پیارے دوست جو تُو نے دنیا میں بنائے وہ بدقسمت جس نے اپنی دنیا کی زندگی نافرمانی اور بے عملی میں گزاری ہوگی تو اس کے لئے دوزخ کا دروازہ کھول کر کہا جائے گا یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہی ہے تیرا مستقل چھکانہ اب یہ بات قابل غور ہے کہ تبلیغ دین کا فریضہ ادا کرتے ہوئے ہمیشہ ایک ہی موضوع پیش نظر نہیں رہنا چاہیے اصلاح احوال کے لئے زندگی کہ تمام پہلو پیش نظر رکھنا یہ بہت ضروری ہے جس طرح ہر جسمانی مرض کے لئے علاج اور دوائیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کے جسم میں کہیں پٹھوں میں درد ہو تو اس کی دواء لگ ہوتی ہے سر میں درد ہو تو الگ دواء ہوتی ہے پیٹ میں درد ہو تو الگ دواء ہوتی ہے اور اسی طرح اور مختلف امراض کی مختلف دوائیاں ہوتی ہیں اسی طرح روحانی امراض کے بھی مختلف قسم کی عدویات ہوتی ہیں اس لئے وہ جو صاحب نظر ہوتے ہیں وہ جو سلوک کی منزلیں تیہ کر کے پیرے کامل بن جاتے ہیں پھر ان کی خدمت میں جب لوگ جا کے اپنی بیماریاں رکھتے ہیں روحانی بیماریاں تو پھر ان روحانی بیماریوں کے الگ الگ علاج وہ تجویز کرتے ہیں جن سے روح ایسی مقام پر پہنچنے میں کامیابی حاصل کرنے لگتی ہے جنہیں عالی مقامات کے کیونکہ نفس نے اس روح کو دبا دیا اپنے امارہ کے زور سے اسے دبا کے رکھا ہو تو یوں اسے امارہ سے نکل کے لوامہ سے ہوتے ہوئے مطمئنہ کی رہ مل جاتی ہے اور پھر مطمئنہ پر ایک قرار ملتا ہے انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی اپنا خیال رکھئے گا مجھ گناہگار کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت مہربان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنسیل لگتا ہے شکریہ 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 سیئی سات قدری